دین دیال اپاد دہا ہے گورپوروشوید دیالے کے سمواد بھون میں متداتہ زاغلکتہ کارکرم کائجن کیا گیا اس دوران دین دیال اپاد دہا ہے وشوید دیالے کے کلپتی پروفیسر راجیس کمار سنگھ نے وشوید دیالے کی چھاتروا چھاتراؤں کو متداتہ زاغلکتہ کی سپت دلائے تتہا سبھی لوگوں سے اپیل کیا کہ سبھی چھاتر اپنے گھر جا کر اپنے پریجنوں کو مدان کے لیے پرید کریں گے کیونکہ ادھکتر لوگ متدان کے دن گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ سبھی سیلفی پوائنٹ پر جا کر اپنے ہاتھ میں شاہی لگا کر سیلفی لے اور اس کو سوسل میڈیا پر ڈالے جس سے سبھی لوگ متدان کے پرتی جاگرک ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہمارا پریاس ہے کہ جو چھاتر ابھی اٹھارہ ورس کے ہو چکے ہیں وہ متدان ضرور کریں اس کے ساتھ ہی متدان کے پرتی جاگرکتہ کے لیے وشوید دیالے کے سبھی سبمندت مہا ویدیالیوں میں متدان کے پرتی جاگرکتہ کے لیے تین مارش تک کارکرم چلائے جائیں گے جس سے کی پوری جنپت کے چھاتر واؤن کے گارجین تین مارش کو ہونے والے مدان میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لے سکیں اس اوثر پر دین دیالوپادیہ وشوید دیالے کے پوروی چھاتر سنگ ادھیکش ڈاکٹر ویبراٹ چندرکوشک سکشہ سنکائے پروفیسر سو بھا گوڑ سہیت چھاتروا چھاتریں موجود رہیں اس سبمند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے گورکپورنی شوید دیالے کے کلپتی پروفیسر راجی اس کو مارشنگ نے کہا سنگر پرم پاونا تم کام پد نیرمان امر بسمیل نیدیانی چھتے سنگت غلی دان دیو سندرکرم پاونا سیدھیوں کا شکنی گتن دیو سندرکرم پاونا سیدھیوں کا شکنی گتن یہ آج کا کارکرم بھولوں میں گورکپورنیوں سے بات کریں انہوں نے اس بات کی چچہ کی ہم لوگ جنرل اگرے سے بیت گرانا چاہتا ہوں چھاتروں سے چھاتروں کی چھاتروں سے بات کریں اور اپنے ووٹنگ رائیٹس کی بات تو میں اپنے کوپراہ چھون گا کہ میں نے کہا مرنا شہر نہیں تھا میں نے ان کوپراہ کیا کہ آپ آئیے آپ آئیے میں کی ساتھ چلوں گا اور ہم لوگ یہاں پہ گئے اور ہم نے اس لئے میں بھی اپنے پر اپنے پر اپنے پر اندرش گنت کا رکھا ہے اس کا پھر اپنے پر اندرش گنت کا رکھا ہے ہم لوگ ہے اور اسی کی بھی بھی سلپریٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بار پہلا رسول دیال ہے ہم نے اگزام کرایا اور سکسر سب سے سارے بچے آپ پرموٹ ہونکے سیکنڈ سائمسٹر میں جائیں گے اب کسی بھی رسول دیال ہے یہ چیز نہیں کرائی تو سارے پرنسپل سے اس میں ہی چرچہ کریں گے آپ ایک ایک پرشن پوچھیں گے یہ کیا ضرورت پڑی اس کی ضرورت کیوں ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ لندھر کچانس مکی سب جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ سینتیس سال کے بیجے ہیں اور اس نے سبسٹینشل ووٹرز جو ہیں وہ جو ابھی نئے ووٹر ہیں جو اٹھارت سال سے آئے تو ہم لوگ کا پرپس یہ تھا کہ ہمارے سب سے بیسپلین بچے ہیں چاہے نینڈے سوگرز کے ہو چاہے نسیسی کے ہو چاہے نسیسی کے ہو چاہے نسیسی ہو چاہے جو پریٹ فارم چوچ گیا تو پریٹ فارم بنایا ایسے کئی لوگ اس طرح فارم پر بول رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا فارم ہے جو بڑا فارم ہے اسی طرح سے ہم نے ایک الیکشن سٹڈی سل بنایا ہے تو الیکشن سٹڈی سل بہت ایکٹیوٹی کر رہا ہے آپ کو ساید اندازہ کچھ بچوں کو اس نے سلکٹ کیا گیا ہے آپ کو ساید اندازہ نہیں ہے یہ الیکشن سٹڈی سل یہ کوئی ہے یہ الیکشن سٹڈی سل کو ایک پرسان کشور جیل میں کر رہا ہے ایک سرے تو بہت ساری سٹڈی گورنمنٹ ایسے بنا چکی ہیں اور ان کے پیکجز اتنے بڑک پیکجز ہیں ان کو اس پر دھام کرنے کے لئے بھلک تیس لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ اینور کا پیکجز دیا رہا ہے اس کی سلواتی ہے اس کے کرمینل بھی ہمیں تو پہتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے پریٹ فارم بنایا ہے سارے ایٹاریوں کو میں نے اروز کیا ہے کہ آپ یہاں رہیں اور بچوں کو بتائیں کی کیا محسز ہے کیا گھوٹنگ کا کیا رہت ہے میں کہہ آپ کو لیکشکف دینے نہیں آیا ہوں بھارت سب سے بڑی ڈیوکرسی ہے بھارت سب سے بڑی ڈیوکرسی ہونے کے بعد بھی فلانڈ ڈیوکرسی کا آتا ہے فلانڈ اختر کچھ ابھی ہے جو فلڈ ڈیوکرسی کچھ کرتی ہے جو فلڈ ڈیوکرسی اس میں ایک پوائنٹ توم کی نیکس کمتا ہے آپ کا ڈیٹیل میں اس بات نہیں کر رہا تو جیسے امریکہ ہے امریکہ بھی فلانڈ ڈیوکرسی ہے آپ کو سوچو کہ امریکہ بڑا ہوسکتا ہے فلانڈ ڈیوکرسی میں سے آگیا دوزار سولر میں جب ڈرم کو پریسید بنے فرسٹ آئیم کچھ دیوکرسی پیلس پنس کے کمپرومائز کیا تو جو کمپرومائز کیا تو وہ دھیرے سے نیچے چلے گے تو انڈیا اور جو مریکہ یہ دونوں فلانڈ ڈیوکرسی میں آئے ہیں کیونکہ آگے فلڈ ڈیوکرسی میں جانا لوگ کندر میں اپنے پور آستہ رکھتے ہوئے یہاں سمجھ لیتے ہیں کی ڈیوکرسی میں جانا کی مریادہ کو سلطانت نسبچے جون سانچ پور نیروچن کی ڈیوکرسی میں جانا ڈیوکرسی میں جانا ڈیوکرسی میں جانا جی آپ جیسا جانتے ہیں کی ہم لوگ نے کچھ چونندہ ڈیوکرسی میں ڈیوکرسی میں ڈیوکرس روورز ڈیوکرسی میں ڈیوکرسی میں جانا ڈیوکرسی میں جانا ڈیوکرسی میں جانا Khaskaroon ڈیوکرس مثل ڈیوک vi اکیل ڈیوکرسی میں جاتا ڈیوکرسیوں میں آخر مجھا ڈیوکرسی ڈیوکرسی میں جانا ڈیوکرسی میں اگر ڈیوکرسی میں ن 이쪽 ڈیوکرسی academia ڈیوکرسن今天 کہ دیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ کہ ہم بڑے دیموکریسی ہیں انڈیا سب سے بڑی دیموکریسی ہے اس کے بعد امریکہ ہے لیکن ابھی ان کو آگے آنے کے لیے اس طرح کے انٹیلیکچول خاص کر ودیارتیوں کو انٹیلیکچول روم میں انٹیلیکچول روم پہ آگے آنا چاہیے اور اپنے ووٹس کا اپیوک کرنا چاہیے تو وہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے اور کئی پلیٹ فارم سے ہمارا انٹیلیکچول جو فورم ہے وہ تو کری رہا ہے اس طرح ودیارتیوں سے بات کر رہیں گے پرنسپل سے بات کر رہیں گے ہم لوگ مینجر سے بات کر رہیں گے کہ یہ جاگتا پرورم پورے ہمارے جو یونیکشن کے تینوں جینوں میں چلایا جائے اس کی آشروعات کی تھی اور اس کے مکھ جو بھکتہ تھے ہمارے کاشک صاحب جو ہمارے پورا دیکھتے یہ میرے پاس آئے ان کی بات میرے کو سمجھ میں آئی تو میں نے کہا نہیں ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے چلاتے رہیں گے دھنیواد